یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کی چند ایک طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت سلطنتی روم تھی جس کا دار الخلافہ یعنی بادشاہ وقت کی سکونت یہی شہر قسطنطنیہ تھا قسطنطنیہ روم کا سب سے اہم ترین شہر تھا اور اس شہر کو اہل روم نقابل تسخیر سمجھتے تھے اور واقعی بہت سے لوگوں نے اس شہر کے محاصرے کیے لیکن ناکامی کا مو دیکھنا پڑا بازنتینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم چوبیس محاصرے ہوئے ان محاصروں میں دو مرتبہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا ایک مرتبہ بارہ سو چوبیس میں چوتھی سلیوی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور دوسری مرتبہ چودہ سو تریپن عیسوی میں سلطان محمد فاتی کی زیر قیادت عثمانی افواج نے اسے فتح کیا سب سے پہلے مہم اس شہر کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھیجی گئی اس کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کا دوسرا محاصرہ چھ سو چوتر عیسوی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ گئی صلح کے فوراں بات کیا گیا جس میں خاطرخہ کامیابی تو حاصل نہ ہوئی لیکن مسلمانوں کی دھاک بازنتینی حکومت پر ضرور بیٹھ گئی تیسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں سترہ سو سترہ اسی میں کیا گیا جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی اس ناکام محاصرہ کو عیسائی مشہور جنگ بلاتل شہدہ کی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے سات سو سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھچکہ پہنچا محاصرہ کے دورانی سلمان بن عبد الملک وفات پا گیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے تخت سنبھالا اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا اس محاصرہ میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا اس نقصان کے بعد مسلمانوں نے اس شہر پر کوئی خاطرخہ حملہ نہیں کیا پھر تقریباً سات سو سال بعد ترک عثمانوں نے اس شہر کے تین محاصرے کیے جن میں پہلا محاصرہ تیرا سو چھانوے میں کیا گیا جو سلطان بایزید یلدرم کی قیادت میں ہوا تاہم تیموری حکمران امیر تیمور بے گورکانی صاحب قرن کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملوں کے باعث بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا جس میں بایزید کو شکست ہو گئی دوسرا محاصرہ چودہ سو بائیس عیسی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا تاہم بازن تینی شہر کا دفاق کرنے میں کامیاب رہے چودہ سو تریپن میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا جس میں مسلمانوں نے مہر الاقل قرنمہ انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا قسطنطنیہ انتیس مائی چودہ سو تریپن کو سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں فتح ہوا صدیوں تک مسلمان حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم و شان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ والی بشارت بھی انہی کے حصے میں آئی طلوع اسلام کے بعد قلیل عرصے میں ہی اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دراز ممالک تک پھیل گئی تھی لیکن آٹھ صدیوں تک بازنطینی سلطنت کا مرکز مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکا اس شہر کی فتح ہر مسلمان جرنیل کا خواب تھی اور اس کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فاتح کے بارے میں بشارت تھی حدیث شریف میں فتح قسطنتنیہ کی خوشخبری کچھ یوں بیان کی گئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ضرور قسطنتنیہ کو فتح کرو گے وہ فادے بھی کیا باک کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باک کمال ہوگی مسلمان جرنیلوں کے قسطنتنیہ پر اب تک جنگی مہمے کامیاب نہ ہو سکی تھی جس کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہو گئی تھی اور ہر کو یہ جاننے کے لئے بیتاب تھا کہ آخر یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی پھر وہ مبارک دن آ گیا جب درگ سلطان مراد دوم کا ہنہار بیٹا سلطان محمد اڑھائی لاک سے زیادہ فوج اور بھاری توپوں کے ساتھ قسطنتنیہ فتح کرنے کے لئے نکلا سلطان محمد فاتح نے جلاس کے دوران اپنے درباریوں پر جو کہ قسطنتنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے یہ واضح گیا کہ رومی سلطنت عثمانی تختوتاج کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی تھی اور اس طرح مسلسل خانہ جنگیوں کا باعث بنی اس عمر کو بھی زیر بحث لائے گیا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھڑنے میں پیش پیش تھی قسطنتنیہ کو سلونیکہ کی طرح مغربی کیتھولکس کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے گی قسطنتنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے 29 ماہ 1453 اسفی تک کل 54 دن جاری رہا رومی شہنشاہ پلائیو لوگوس کی مدد کے لئے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کی بہریہ کی روانگی کی خبریں آ چکی تھی سلطان فاتح محمد نے حملے کا حکم دیا عثمانی بحری بیڑے کی مداخلت اور رکنے کے لئے دشمن نے قسطنتنیہ کے ساحل پر بار لگوا دی سلطان محمد نے اپنے جہازوں کو شہر کی دوسری طرف لے جانے کا حکم دیا سلطان محمد کی افراج سہرہ کے ذریعے جو کہ اب تک ناقابل رسائی تصور کیا جاتا تھا اپنے جہازوں سمیت قسطنتنیہ کے پچھلے دروازوں پر پہنچ گئی سلطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس مشہور شہر کو یورپی مدد سے محروم کرنے کے لئے آبنائے باسفورس پر قبضہ کر لیا اور پورے کنارے پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا جس میں عام سبائیوں کے ساتھ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے اس کے بعد شہر کا گھیراؤ کر لیا گیا اور کئی روز تک مضبوط فصیلوں پر توپوں کے بھاری گولے برسائے گئے بلاخرز صدیوں سے قائم فصیلیں اسلامی لشکر کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور انتیس مئی چودہ سو تریپن اسوی بروز جمعہ تلویدہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہو گیا اور یوں کسطنتنیہ فتح ہو گیا یونانیوں کو کسطنتنیہ واپس آنے کی اجازت دی گئی جو فتح کے بعد ہر جانہ ادا کرنے لگے اور انہیں ایک خاص مدد تک کے لئے محاصل سے چھوٹ دی گئی فتح کے اگلے روز کسطنتنیہ کے بڑے وزیر جنڈرلے کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی جگہ اس کے حریف زگانوس کو تائینات کر دیا گیا کسطنتنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو رات و رات مسلم دنیا کا مشہور ترین سلطان بنا دیا اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ میں انہیں سلطان محمد الفاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے شہر کے مرکزی کلیسہ میں جمع ہو جانے والے مقامی عیسائیوں کو عام معافی دے دی اور چرج کی جگہ ایک عظیم شان مسجد تعمیر کروای یہ پہلا موقع دھا کہ کسطنتنیہ کی فضائیں ازان کی آواز سے گونج اٹھیں سلطان نے اپنے دور میں تین سو سے زیادہ عالی شان مساجد کی تعمیر کروای جن میں سے سلطان محمد مسجد اور ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ مسجد بہت مشہور ہیں فتح کے بعد کسطنتنیہ کو اسلام بول یعنی اسلام کا نام کا گھر دیا گیا جو بعد میں استمبول کہلانے لگا تاریخی کتابوں میں آج بھی سلطان محمد الفاتح کو دنیا کے عظیم درین فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے موسیقی